موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ جاوید پرگرام ہورر نائٹ میں بہت بہت خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا یہ جو واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا تعلق زلہ گھوٹکی سے ہے اور یہ واقعہ میرے چچا ذات کزن کا ہے اس وقت میری عمر اٹھارہ سال کی تھی میں کھیتوں میں پانی دیا کرتا تھا اور میرا جو کزن تھا اس کو علمیات کرنے اور جنات کو قابو کرنے کا بہت شوق تھا وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا اس کے گھر میں کالی بلیوں تھیں جنہیں وہ گئی پلایا کرتا تھا ایک دن وہ کچھ عجیب سا عمل کر رہا تھا اس نے ایک ہنڈیا گرم کری جب وہ ہنڈیا بہت تیز گرم ہو گئی تو اس نے اس کالی بلی کو اس میں ڈالا اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا وہ بلی اندر چیختی رہی چلاتی رہی تھوڑی دیر بعد اس کی آواز آنا بند ہو گئی اس نے اس ہنڈیا کو چھولے پہ سے اتارا اور اس میں سے بلی نکالی جب اس ہنڈیا میں چھاک کر دیکھا تو اس بلی نے الٹیاں کر کے سارا گھی نکال دیا وہ گھی اس نے ایک کپڑے کے پتلے کے اوپر ڈالا اور پھر اس پتلے کو آگ لگا دی اس کے گھر والے بہت پریشان رہا کرتے تھے اس کی بیوی اس کو کافی سمجھاتی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر نکل جایا کر دیتا ویران جگہوں پر جاتا اور اپنے چلے کاٹتا کافی دن وہ لاپتہ رہتا تھا مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہر وہ واقعات بیان کرتا جو اس کے ساتھ چلے میں پیش آیا کرتے تھے جب اس کے گھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے تو اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی کافی مشکلوں کے بعد کچھ ہرسے میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اپنے علم کا ناجائز پائدہ اٹھا کر کالا جادو کرنے لگا وہ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا گاؤں کے اکثر لوگ اس سے اپنے گندے ناجائز مقصد پورے کرواتے ایک دن میں کھیتوں کو پانی دے رہا تھا رات ہو رہی تھی تو میں گھر جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہوئے اور کوئی بہت زور زور سے چلا رہا ہے میں تیزی سے بھاگا اور اس کے گھر گیا جب میں اندر داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک دائرہ جس میں میرا کزن بیٹھا زور زور سے کچھ پڑھا رہا ہے ہوا میں آگ کے بنے حیولے ہیں جن کے ہاتھوں میں خون میں ڈوبے تیزداری آلات ہیں جو اس کو مار رہے ہیں وہ آلات کسی خاص جگہ کی حد پر جا کر غائب ہو جاتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا تو پھر میں وہاں سے بھاگ نکلا اکثر جب وہ مجھ سے باتیں کرتا تو میرے پیچھے ٹکٹی کی بان کر دیکھتا رہتا کافی عرصے سے میں دیکھ رہا تھا وہ تھوڑا بدلہ بدلہ سا تھا عجیب و غریب پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا تھا گمسم رہتا اور خود ہی خود باتیں کرتا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو تم اتنے بدلے بدلے لگ رہے ہو وہ کہتا کچھ چیزیں ہیں جو مجھے رات میں سونے نہیں دیتی اور دن میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب میں اس کے گھر اس سے ملنے گیا تو پھر میں نے دیکھا اس کے گھر کے باہر مجمع لگا ہوا تھا اور کافی رونا دھونا مچا ہوا تھا جب میں اس کے گھر داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر بلیاں چھپٹی ہوئی دیں یہ وہی کالی بلیاں تھی جن پر وہ جادو کیا کرتا تھا وہ اسے نوچ کر کھا رہی تھی اور غرہ رہی تھی دیواروں پر بے دردی سے کھرچے ہوئے نشانات تھے کسی کی اتنی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یا اندر جا سکے اور اسے ہاتھ لگا سکے آج بھی وہ اپنے گھر کے باہر اسی حالت میں نظر آتا ہے اس کے گھر سے کافی رونے کی آوازیں آتی ہیں دن میں بھی کوئی اس کے گھر کے باہر سے نہیں گزرتا یہ تھا وہ واقعہ جو انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہمیں ان جادو دونوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے اللہ کے ہاں اس کی سخت پکڑے جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں جادو کرنے اور کرانے والے دونوں کی زندگیاں برباد ہو کے رہ جاتی ہیں اور دوسروں کی حسد میں بے گناہ جانے تک چلی جاتی ہیں برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو بہت غریب تھا اور وہ کپڑا بنایا کرتا تھا کسی سے اس کا گزر بسر تھا اور جس راستے سے وہ جاتا تھا کپڑا بیچنے کے لیے شہر میں وہ راستہ جنگل میں سے ہوتا ہوا جاتا تھا اس کے مالی حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے ایک بار اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا باندھ کر دے دو تاکہ جنگل میں بھوک لگے گی تو میں کھانا کھا لوں گا شہر سے واپسی پر جب وہ جنگل سے گھر جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی شانخوں پر ایک پرندہ فسا ہوا ہے تو اس نے اتنا دہان نہیں دیا وہ چلتا وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا اس کے بعد اس پرندے کے پھڑ پڑانے کی اس کو آواز آنے لگی اس نے سوچا کہ شاید یہ پرندہ تکلیف میں ہے تو میں جا کر ذرا دیکھتا ہوں جب وہ اس پرندے کے پاس گیا اور جب اس کو دیکھا تو وہ بری طرح شانخوں میں فسا ہوا تھا کافی دیر محنت کے بعد اس نے اس پرندے کو اس شانخوں سے الگ کیا اور جب اس کو دیکھا اور اس کو چیک کیا تو اس میں سے کافی خون بہنے لگا اس نے اپنے ٹی فین کا رمال نکالا ہے اور پھر اس پرندے کو اس میں لپیٹ کے سائیڈ میں رکھ دیا اور پھر اس کا انتظار کرنے لگا کہ یہ صحیح ہو جائے تو پھر میں اپنے گھر کی طرف جاؤں کافی دیر وہ اس کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد اللہ کے حوال اس کو چھوڑ کر اپنی منجل کی طرف اپنے گھر روانہ ہو گیا تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کو ایک بچی درخ کے پاس کھڑی ہوئی نظر آئی جو بہت پوری طرح رو رہی تھی جب وہ اس کے پاس گیا اور اسے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو کہاں سے آئی ہو اور تم کیوں رو رہی ہو اس نے بتایا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ کر آ گئی میرے چچا مجھ پر بہت ظلم کرتے تھے میرے ماں باپ مر چکے ہیں یہ بتا کر وہ بہت رونے لگی تو اس نے کہا کہ چلو رات ہو رہی ہے میں تم اپنے گھر لے کر چلتا ہوں اس کے بعد وہ اس بچی کو اپنے گھر لے کر آ گیا جب اس کی بیوی کو پتا چلا تو اس نے اپنے شہر سے کہا کہ ہماری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے ہم اس سے پال لیتے ہیں اور جو ہے آج سے ہمارے ساتھ ہی رہی گی ایک دن وہ دونوں میہ بیوی کپڑا بنا رہے تھے تو وہ بچی آئی اور آ کر کہنے لگی میری ماں بھی یہی کام کیا کرتی تھی مجھے بھی بہت اچھا کپڑا بنانا آتا ہے اور کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں اس پر وہ ہن سے اور کہنے لگے تم تو بہت چھوٹی ہو تو وہ کہنے لگی نہیں میں سچ کے رہی ہوں واقعی میں مجھے بہت اچھا کپڑا بنانا آتا ہے تو میہ بیوی وہ کہنے لگے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا سا بنا کر دکھاؤ اس نے کہا کہ اس کے لئے آپ کو کمرے سے باہر جانا ہوگا وہ دونوں باہر آ گیا اور تھوڑی دیر وہ باتیں ہی کر رہے تھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ بچی باہر آئی اور کہنے لگی میں نے وہ کپڑا بنا دیا ہے جس پر وہ بہت حیران ہوئے اور کہا کہ ابھی تو تھوڑی دیر ہی گزریے اور تم نے کپڑا بنا بھی لیا وہ مسکرائے اور کہنے لگی ہاں میں نے کپڑا بنا دیا وہ کہنے لگی کہ آج سے میں خود کپڑا بنایا کروں گی اور میرے ساتھ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوگا وہ روز آنا کمرہ بن کرتی اور کپڑا بنایا کے دیا کرتی اور سریلی آواز میں کچھ گنگن آیا کرتی دونوں میاں بیوی حیران ہو جاتے کہ اتنی خوبصورت آواز میں کیا گنگنا رہی ہے اور کپڑا شہر میں جا کر پیچ کر آ جاتے دن بدین ان کے مالی حالات بہتر ہونے لگے اور وہ امیر ہونے لگے ان کا کپڑا پھر مارکٹ میں بہت پسند کیا جانے لگا اور چھوڑی دکان والے جب ان سے کپڑا خریدنے آتے تو وہ ان سے سیدھے مو بات نہ کرتے اور اپنا کپڑا مہنگا بیشتے ان میں بہت غور آنے لگا اس کی بیوی نے کہا کہ یہ اتنی جلدی جلدی کپڑا بناتی ہے اور ہمیں کمرے میں بھی نہیں آنے دیتی تو ذرا چل کر دیکھتے ہیں اس پر اس کے شہر نے کہا کہ نہیں اس نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ ہم کمرے میں نہ آئیں اس کی بیوی زد کرنے لگی کہ نہیں آج ہمیں دیکھنا چاہیے جا کر کہ یہ کیا ماجرہ ہے اور وہ اتنی جلدی جلدی کپڑا کیسے بناتی ہے اس کے شہر نے کہا کہ ہاں چلو چل کر دیکھتے ہیں لیکن بہت تھیان سے دیکھنا ہوگا بچی کپڑا بنا رہی تھی اور سریلی آواز میں گنگن آ رہی تھی جیسے ہی ماں باپ اس جھیری میں سے جھانکنے لگے وہ ایک دم سے چلائی زمین پر گری اور مر گئی جب انہوں نے دیکھا تو ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی وہ وہی زخمی پرندہ تھا جو اسے جنگل میں ملا تھا دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے اور اگر اللہ تعالی ہمیں بڑھ کر دیتا ہے تو اس میں ہمیں غرور تقبر نہیں کرنا چاہیے دوستوں یہ تھا واقعہ جو انہوں نے ہمیں بتایا ہم بڑھتے ہیں ایک اور واقعہ کی طرف یہ جو واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا تعلق انڈیا سے ہے وہ بتاتے ہیں کہ جس فیکٹری میں میں کام کیا کرتا تھا وہاں پر میرا ایک دوست تھا جو کافی دن سے اغیرہ حاضر تھا کچھ دنوں کے بعد ہمارے جو بوست تھے انہوں نے کہا کہ تم اپنے دوست سے پتا کرو کہ وہ کام پر کیوں نہیں آ رہا اس دور میں اتنی ٹیکنولوجی نہیں ہوا کرتی تھی تو دوسرے دن میں نے اضرادہ کیا کہ مجھے جا کر اس کے گھر پر چیک کرنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کام پر کیوں نہیں آ رہا ایک دن میں فیکٹری سے واپسی پر اس کے گھر گیا اور اس کا دروازہ بجایا کافی دیر میں دروازہ بچاتا رہا اس کے بعد دروازہ بجانے کے بعد میں گھر کی طرف واپس پڑھا تو پیچھے سے آواز آئی کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اندر آجو میں جب اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ چار پر پر لیٹا ہوا تھا میں نے اس پر غصہ کیا کہ تم کہاں غائب ہو اور کام پر تم کیوں نہیں آ رہے تو مجھ پر چلانے لگا کہ تمہیں کہہ ناظر نہیں آ رہا کہ میں بیمار ہوں بجائے یہ کہ تم مجھے پوچھنے کے لیے آتے تمہیں مجھے پوچھنا چاہیے تھا اور میری خیریت پوچھنی چاہیے تھی کافی دیر تک میں اس سے باتیں کرتا رہا اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہیں لا کر دے دیتا ہوں اس پر اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو اب فیلحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ کہنا لگا مجھے بھوک لگ رہی ہے تو یہ سامنے جو ہنڈیا رکھی ہے کیا تم یہ اٹھا کر دے سکتے ہو مجھے میں نے کہا ہاں یار کیوں نہیں میں اٹھا اور اس ہنڈیا کی طرف گیا اور کچن میں ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی وہ اٹھا کر لایا اور اس کے پاس لاکے رکھ دی وہ اٹھ کر بیڑیا اور اس کے بعد وہ اس میں سے کھانا نکالنے لگا میں اس سے باتوں میں لگا ہوا تھا میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور وہ کھانا کھانے لگا جیسے ہی میری نظر اس پلیٹ پر پڑی ہے میں خوف زدہ ہو گیا جس پلیٹ میں وہ کھانا کھا رہا تھا اس کھانے کے اندر کیگڑے تھے اور میں اس بات پر حیران تھا کہ یہ جو کھا رہا ہے کیا اس کو دیکھ نہیں رہا یا یہ محسوس نہیں کر رہا کہ یہ کیا کھا رہا ہے میرا ایک دم ماتا تھٹکا اور میں اتنا پریشان ہو گیا کہ یہ شاید یہ بیمار ہے یا پھر یہ توجہ نہیں دے رہا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تم کھانا کھا رہے ہو یہ کھانا صحیح تو ہے نا اس پر اس نے کہا کہ ہاں یار کھانا بہت مزیکہ ہے آؤ یار تم بھی تو کھاؤ میں نے اس سے کہا کہ میں ابھی کھانا کھا کر آیا ہوں تم کھاؤ اس کے بعد اس نے تیز تیز کھانا کھانا شروع کر دیا اور اس کے ہاتھ اور مو بری طرح سنا ہوا تھا اس نے کہا کہ یار تم کچھ کھا ہی نرے چلو اچھا پانی تو پیلو تو میں نے کہا ہاں میں پانی پیتا ہوں اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ کر کیا رہا ہے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی انجانی مخلوق ہے میں وہاں سے نکلنے کی ترگیبے سوچنے لگا باہر نکلنے کا جو دروازہ تھا اس کے کون میں ایک مٹکہ رکھا ہوا تھا میری نظر اس مٹکے پر پڑی اور میں سوچنے لگا میں نے اس سے کہا کہ میں پانی پی کر آتا ہوں جب تک تم کھانا کھاؤ تو اس نے مجھے اشارے سے منع کرا کہ نہیں تم بیٹھو میں تمہیں پانی دیتا ہوں میں نے اس سے کہا کہ تم بیمار ہو تم آرام کرو میں خود اٹھ کر لے لوں گا میں یہ بول ہی رہا تھا کہ اس کا ہاتھ تیزی سے لمبا ہوا اور اس مٹکے کی طرف گیا جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی اور میں وہاں سے بھاگا میں دروازی کی طرف بھاگنے ہی والا تھا کہ دروازی اتنی زور سے بند ہوا پیچھے سے وہ کہکے رہا کر ہسنے لگا اور ہوا میں کھڑا ہو گیا جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کی شکل بدلنا شروع ہو گئی وہ چڑیل تھی اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے اس کے پاؤں میں بھونگرو تھے اور اس کی زبان اتنی لمبی لٹک رہی تھی اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور اس کی زبان سے خون ٹپک رہا تھا اس کی آواز ایک دم بدلنے لگی اور زور زور سے ہسنے لگا اور چلانے لگا کہ تُو اب بچ کر نہیں جائے گا میں تجھے مار ڈالوں گا اس کی زنانہ آواز ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی میں تجھے نہیں چھوڑوں گی میں تجھے مار ڈالوں گی اس کے بعد میں زور زور سے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہنے لگا اور ازان دینے لگا ایک دم کسی چیز کی زور سے آواز آئی اور جب میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا میں وہاں سے تیزی سے بھاگا اس کے بعد میں گھر گیا اور گھر جا کے گھر والوں کو یہ ساری بات بتائی دوسرے دن جب میں فیکٹری کے جو دوست تھے میرے ان سے ملنے گیا پھر میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا تو میری بات پر ہنسنے لگے اور میرا مزاق اڑانے لگے وہ یہ سمجھے کہ میں مزاق کر رہا ہوں میں نے ان کو ساری بات بتائی اور ان کو یقین دلایا انہوں نے اس کے بعد بھی میرا یقین نہیں کیا پھر ہم دوست مل کر اس کے گھر گئے اور جب ہم اس کے گھر کی گلی میں پہنچے تو دیکھا تو کافی رش لگا ہوا تھا اور پولیس وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی جب اس کے گھر کی طرف ہم گئے ہیں اور ہم نے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارا جو دوست تھا وہ چار دن سے اس کی لاش اندر پڑی ہوئی تھی اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا تھا دوستوں یہ تھا واقعہ جو انہوں نے ہمیں بتایا اب بڑھتے ہیں ایک اور واقعہ بھی طرح یہ جو واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا تعلق ہے درباد سے ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک کزن کی شادی تھی اور گھر میں کافی رش تھا وہ بتاتے ہیں کہ شادی والا گھر تھا اور گھر جو تھا وہ کافی کچا کچ بھرا ہوا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں شادی والے گھر میں جس طرح رش ہوتا ہے اور ان کو سونے کی جگہ نہیں مل رہی تھی سخت سردیاں تھی اس گھر سے تھوڑا سا دور جا کے ہمارے ماموں کا گھر تھا ہم نے سوچا میرا کزن ساتھ میں تھا ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ماموں کی گھر پہ جا کر رک جاتے ہیں کیونکہ جو میمان رکے ہوئے تھے تو بستر بھی کم پڑ رہے تھے تو ہم دونوں نے سوچا کہ ماموں کے گھر جاتے ہیں اور وہاں جا کر سو جاتے ہیں اور رات کے تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہو رہا تھا ہم دونوں باہر نکلے اور ماموں کے گھر کی طرف جانے لگے یہ راستہ ایک سے ڈیڑھ کلو میٹر تھا ہم راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک میری نظر ایک بکری کے بچے پر پڑی وہ ایک سفید رنگ کا بکری کا بچہ تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا میں نے جب یہ دیکھا تو میرے کزن نے کہا کہ شاید اس کی ماں کھو گئی ہے اور اپنے ریور سے بھی چھڑ گیا ہے میں نے اس بکری کے بچے کو اٹھایا اور پیار کرنے لگا اور یہ سوچا کہ چلو میں اس کو تھوڑا آگے جا کر چھوڑ دوں گا میں اور میرا کزن باتیں کر رہے تھے اور چلتے چلے جا رہے تھے اچانک مجھے بھاری پن محسوس ہونا شروع ہو گیا میرا کزن مجھ سے باتوں میں مصروف تھا میں نے اس سے کہا کہ یہ بکری کا بچہ تو بہت بھاری ہے اور جب میں نے اس کو اٹھایا تھا تب تو یہ بہت ہلکا تھا اچانک میرے کزن نے اس بکری کے بچے کو دیکھا اور کہا پھینکو اس کو اور بھاگو جب میں نے اس بکری کے بچے کے پاؤں دیکھے تو اس کے پاؤں وہاں تک جا رہے تھے جہاں سے میں نے اس کو اٹھایا تھا میں اور میرا کزن وہاں سے تیزی سے بھاگے اور دعائیں پڑھتے رہے جب ہم اپنے ماموں کے گھر پہنچے تو وہاں جا کے ہم نے سارا قصہ بیان کیا یہ تھا چھوٹا سا واقعہ جو انہوں نے ہم سے شیئر کیا بڑھتے ہیں ایک اور واقع کی طرح یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میری بہن کا واقعہ ہے جس گھر میں وہ رہتی تھی وہاں پر عجیب و غریب معاملات ہوا کرتے تھے نیچے کا پورشن انہوں نے قرآہ پر دیا ہوا تھا اور جہاں وہاں پر رہتی تھی وہاں پر بڑا سا سہن تھا ان کے جو بچے تھے وہ دوسرے کمرے میں سویا کرتے تھے آدھی رات کا ٹائم تھا ایک دن ان کو نین نہیں آ رہی تھی ان کو ایسا لگا کوئی اندر آیا ہے اور بوش روم کا دروازے کی کنڈی کھولی ہے اور اندر جا کے اندر سے کنڈی بند کی ہے کافی دیر بوش روم کرنل چلنے کی آواز آتی رہی انہوں نے آواز لیا کر پوچھا کہ اندر کون ہے اندر کون ہے تو آگے سے کوئی جواب نہیں ملا کافی دیر بعد جب وہ کھڑی ہوئی تو پانی کے آواز آنا بلکل بند ہو گئی جب وہ قریب گئی اور جا کر دیکھا تو کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی وہ واپس آئی اور آ کر بس طرح پر لیڑ گئی وہ ان سوچوں میں ہی تھی کہ شاید یہ میرا مہم ہو ایک دم سے چر 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 کنڈی کھولی اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور وہ وہاں سے بھاگی ان کے گھر میں اس طرح کے اور بھی واقعات پیش آیا کرتے تھے ان کا جو ڈک بنا ہوا تھا جو واشنگ ایریہ تھا وہاں سے اکثر بلی کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی جبکہ وہاں پر باریک نیٹ لگائی ہوئی تھی جہاں پر بلی یا کسی اور جانور کا آنا ناممکن تھا وہ اکثر کپڑے دھوتی تھی تو چھت سے غیب ہوتے تھے کافی دیر ڈھونے کے بعد وہ کپڑے ان کو باتھروم کے فلیش میں سے ملتے تھے ان کو ایسا لگتا تھا کہ سہن میں کافی بچے کھیل رہے ہیں اور اس کے بعد جب وہ جا کر دیکھتی تھی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا ایک دن کچھ ایسا ہوا لائٹ گئی ہوئی تھی اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی تو ان کا جو تیریس تھا سہن تھا انہوں نے دیکھا کہ سہن کی دیوار پر کوئی بیٹھا ہوا ہے جس کے دونوں بازو میں ہڈی نہیں تھی اس کے بازو رسی کی بل کی طرح موڑے ہوئے تھے اور وہ برے طریقے سے اپنا مو نوچ رہا تھا یہ دیکھتے ہی وہ بہوش ہو گئیں اس طرح کے کافی معاملات ان کے گھر میں پیش آتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا آج کی ہماری سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ